بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 170 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری آیت کی وضاحت احناف کی جانب سے آج کی ہمارے سبق کی عبارت لأنہما لیسا مخصوص عین سے شروع ہوتی ہے ربط آپ کا قائم ہو چکا ہوگا گلشتہ سباق میں بھی ربط سے کام دیا جا رہا ہے تو وہی امام شافعی علی رحمہ کی جانب سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ احناف پر یہ ایک الزام آتا ہے کہ آپ نے عام میں سے کسی چیز کو خاص کیا ہے تو ایک چیز کو آپ نے خاص کر لیا دوسری کو ہم نے کر لیا تو یوں ہم نے آپ کی خیل کو اپناتے ہوئے ہم نے بھی عام سے کسی چیز کو خاص کیا ہے تو ہم پر اعتراض نہیں آنا چاہیے جبکہ احناف نے وہاں عموم میں سے خصوص کو مراد لیا ہی نہیں ہوتا تو یہ ایک صرف گمان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ اختلاف جانب لے لیتا ہے تو دو آیتوں کے حوالے سے تھا وَلَا تَأْقُلُ مِمَا لَمْ يُسْكَرْ اسم اللہِ علی کے حوالے سے تو وضاحت سابقہ سبق میں ہو چکی تو آج کے سبق میں ہم وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا کے حوالے سے کہ یہاں عموم سے احناف نے خصوص مراد نہیں لیا اس کی وضاحت ہم سنیں گے تو آئیے عبارت پر کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف پھر بڑھتے ہیں مُسَنِّفْ أَلَى رَحَا لِكْتَهِ لَأَنَّهُمَا لَيْسَ بِمَخْصُوصَيْنِ تَعَالِينٌ لِقَوْلِهِ لَا عَجُوزُ فرمائے کہ اس لیے کہ یہ دونوں مخصوص نہیں ہیں یہ ماتن کے اپنے قول لَا عَجُوزُ کی تَعَالِيل ہے اس کی علت بیان کی جاری ہے لَأَنَّ هَذَيْنِ الْعَابَيْنِ لَيْسَ بِمَخْصُوصَيْنِ اَوْلَاً كَمَاسِحَمْتُمْ اس لیے کہ یہ دونوں عام جو ہیں یہ اولاً مخصوص نہیں ہیں جیسے جو تم نے گمان کیا حتی يُخُصَ ثانياً بِالْقِيَاسِ وَخَبْرِ الْوَاحِدِ یہاں تھا کہ پہلے بھی مخصوص تھی تو چلو اب دوبارہ سے خبرِ واحد اور قیاس کے لیے مخصوص کر لیا ہے فرمان میں داخل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کون ہے مِمَّا لَنْ يُزْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اب اس میں اصلاً بلکل بھی یہ داخل نہیں اِذْ هُوَ فِي مَعْنَ زَاکِرْ اس لیے کہ ناسی تو زاکر کے معنی میں ہے فَلَمْ يُخَصَ مِنَنْ آیَتِ پس اس کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا حتی يُقَاسَ عَلَيْهِ الْعَامِدُ کہ یہاں تک اس پر عامِد کو بھی قیاس کیا جائے وَكَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِسَاسٌ فِي طَرْفِ لَمْ يُخَصَ مِنَ الْآَامِنِ ایسے ہی وہ بندہ کہ جس پر قساس فِي طرف ہو اس کو کٹنے گئے قساس ہو اس کو بھی آمن سے خاص نہیں کیا گیا اِذْ لِمْرَادُ بِالْآَامِنِ آمنُ الزَّاتِ اس لیے کہ آمن سے مراد آمنُ الزَّات ہے وَلَا تَرَافِ یہ دونوں ہیں یعنی آمنُ الزَّاتُ وَلَا تَرَافِ قَأَنَّمَا لَيْسَتْ مِنَ الزَّاتِ بَلَا مِنَ الْمَالِ اور طرف والا تو گویا آمنُ الزَّات ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو آمن من المال ہیں وَكَذَا الْقَاتِلُ بَعْدَ دُخُولِ فِيهِ اور ایسی ہی عرم میں بیت اللہ میں داخل ہوں گے کہ بعد کا جو قاتل ہے کہ اِذْ مَعْنَ قَوْلِهِ وَمَنْ دَخَلُهُ كَانَ عَمِنَا مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ مَا سَعَرَ مَبَاحُدْ دَمِي بِرَدَّتٍ اَوْ زِنَاءَ اَوْ قِسَاسٍ لَاَنَّهُ بَعْشَرَ حَاظِرُهُ لَمُورَ بَعْدَ الدُخُولِ فَهُوَ خَارِجٌ عَمَّدُونِ الْآیَتِ اس لیے کہ اللہ تعالی کا جو فرمان ہے مَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَمِنَا اس کا معنی یہ ہے کہ جو داخل ہو بعد مباحد دم ہونے کے مرتد ہونے کی وجہ سے یا زنا کرنے کی وجہ سے یا قساس کی وجہ سے نہ یہ کہ وہ ان امور کے ارتقاء بھی دخول کے بات کریں وہ آیت کی مضمون سے خارج ہیں لَاَنَّهُ مَخْصُوصاً مِنْهَا یہ اس میں سے خاص نہیں کیا ہوا لا یقالو تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اِنَّا زَمِيرَ دَخَلَهُ رَاجْعُنُ إِلَى الْبَيْتِ کہ داخل ہو کی جو زمیر ہے یہ بیعت کی طرف راجے ہیں وَالْمَقْصُودُ بِيَانُ عَمِنَ الْحَرَمُ اور جو مقصود ہے وہ حرم کے آمین کا بیان ہے لیانا نقولو اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا حُکْمَهُمَا واحدٌ بِدْدْلِلِ قَوْلِهِ تَحَالَ کہ دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ کے دلیل کی وجہ سے ایک ہی ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمٌ آمِنَ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے حرم کو آمین بنایا جی طلبہِ کرام یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی اب اس کی کچھ نہ کچھ جو وضاحت ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں چونکہ آج کی سبق میں خصوصی طور پہ جو ہماری بات ہے وہ وَمَنْ دَخْلَهُ کَانَ آمِنَ کے حوالے سے ہے تو جس طرح سے وَلَا تَعْقِلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرْ اسم اللہِ علیہِ میں مامِ عمون میں ناسی داخل نہیں تھا اسی طرح جو شخص کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو اس کو وَمَنْ دَخْلَهُ کَانَ آمِنَ اسے خاص نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ شخص سرے سے اللہ تعالیٰ کس پرمان وَمَنْ دَخْلَهُ کَانَ آمِنَ اس کے تاحت داخل ہی نہیں ہے اور عدمِ دخول کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں آمین سے مراد آمینِ ذات ہے یعنی جو شخص بیت اللہ میں ہے داخل ہوا تو یعنی جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا اس کی ذات مامون ہو گئی اور اطراف و آزا گویا ذات نہیں ہے بلکہ مال کی مانند ہے بس جب بیت اللہ میں داخل ہو کر ذات مامون ہوتی ہے اور مال مامون نہیں ہوتا اور اطراف و آزا مان ہیں تو اطراف و آزا بھی مامون نہ ہوں گے اور جب اطراف و آزا بیت اللہ میں مامون نہیں ہے تو آزا کو کاٹ کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے والا شخص اس آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہوگا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جب یہ شخص آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہے تو اس کو آیت سے خاص کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جب چیز ہوتی ہے تو اس کو خاص کیا جاتے جب چیز وہاں ہے ہی نہیں تو اس کو خاص کیسی کیا گیا اور جب اس کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے قتل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو خاص کرنا بھی درست نہیں ہوگا جیسا کہ آپ شوافِ حضرات نے اس کو خاص کیا ہے اسی طرح جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو کر کسی کو قتل کر دے وہ بھی آیت وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا کے تحت داخل نہیں ہے کیونکہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا کے معنی یہ ہے کہ جو شخص مباحود دم ہو کر یعنی اس کا خون حلام ہو کر وہ بیت اللہ میں داخل ہو یعنی مرتد ہو گیا یا مرتقبی زنا ہو گیا رجم کرنا اس کو یا مرتقبی قتل عبد ہو گیا کہ کس آس لنے اس سے اب وہ مباحود دم ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوا ہو یہ معنی ہے وَمَن دَخَلُ وہ معمون ہے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے بیت اللہ میں داخل ہو کر انمور کرتے کاب کیا اور اس کو عمل مل جائے یہ شخص ارگز معمون نہیں ہوگا جس نے داخل ہو کر قتل کرتے کاب کیا پس بیت اللہ میں داخل ہو کر قتل کرنے والا اس آیت کی مضمون سے خارج ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ داخل تھا پھر اس کو خاص کیا گیا یہ داخل ہی نہیں تھا بہرحال جب بعد دخول قتل کرنے والے کو آئے سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے آپ شوافے کے لئے قتل کرنے کے بعد داخل ہونے والے کو خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے اب صاحب نورو لنوار فرماتے ہیں کہ یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ومن داخل ہو میں ضمیر منصوب بیت اللہ کی طرف راجے ہے کیونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی بیت کا ذکر ہے اور یہ ضمیر حرم یہ ضمیر حرم کی طرف راجے نہیں کیونکہ بیچھے حرم کا کہیں لخص مذکور نہیں ہے بیت کا مذکور ہے پس آئے سے جو آمن بیت کا بیان ہوگا نہ کہ آمن حرم کا بیان ہوگا حالانکہ مقصود آمن حرم کو بیان کرنا ہے جو حرم کا آمن ہے اس کو بیان کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں ضمیر منصوب اگرچہ بیت کی طرف راجے ہے لیکن حرم کا حکم بھی وہی ہے جو بیت اللہ کا ہے یعنی دونوں کا حکم آمن ہونا ہے اور دوسری آیت اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا سے ثابت بھی ہے یعنی کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو حرم آمن بنایا ہے اس صورت میں حرم اور قابل دونوں میں سے ہر ایک محل امن ہوگا اور اس کا محل امن ہونا یہ ثابت ہے وہ آمن ہے وہ امن دینے والا ہے اور جب دونوں کا محل امن ہونا ثابت ہے تو اَوَا دَخَلَهُ کی ضمیر منصوب کو بیت کی طرف راجع کرنے سے مقصد میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کی سبوں کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی آج کی سبوں کو بھی اچھی طرح آپ نوٹ کریں اور مذکورہ چند اصبات سے کیونکہ اس کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے تو ان سبوں کو ہی آپ مربوط رکھ کر سمجھیں اور ان کی خلاصوں کو اپنے ریجسٹرز پر ضرور لکھیں بالخصوص اس سوال کا جواب دیجئے وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنَ امام شافی احناف پر کیا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کیا خاص کیا ہے اور احناف اس اعتراض کے دفاع کیسے کرتے ہیں وضاحت فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم